ہیلو دوستو سواگت ایک بار فتح شاہب سب ایک آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بزیز ٹاؤن پر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے کہ ہمیں بزری توتے خریدتے ٹائم کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ایسی کون سی صاف دانی ہوتی ہے جن کا ہمیں ویسے اس طور پر دھیان رکھنا ہوتا ہے جب ہم بزیز پیرٹ پہلی بار خریدتے ہیں یا خریدنے چاہتے ہیں تو اگر آپ ان باتوں کو جان لوئے دوستو تو آپ کے یہاں کبھی بھی نہ تو بریڈنگ سے ریلیٹڈ کوئی پرولم آئے گی اور نہ ان کے حل سے ریلیٹڈ کوئی پرولم آئے گی تو اس لئے ویڈیو کافی زیادہ انفرومیٹیو ہے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور جو بھائی چینل سے پہلی بار جوٹ رہے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کریں چلیے دوستو بینہ کوئی دیر کی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو جب ہم پہلی بار بجری توتے خریدنے جاتے ہیں دوستو تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کس طریقے کے بجیز پیرٹ خریدنے ہیں ہم بس جاتے ہیں پیٹ چوپ پہ اور اسے بولتے ہیں کہ ہمیں بجیز پیرٹ کا ایک پیرٹ دے دو اور وہ دے دیتا ہے اور ہم اسے گھر لے آتے ہیں بینہ کوئی اسے چیک کیے دوستو لیکن سب سے بڑی ہم سے گلتی یہی ہو جاتی ہے دوستو ہمیں 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 بجیز پیرٹ کو لینے سے پہلے ایک بار اس کو اچھے سے چیک جرور کرنا چاہیے تو جو سب سے پہلی چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے دوستو وہ یہ رکھنا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بجیز پیرٹ خریدنے جائیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے جو ایکٹی برڈ ہے ان سب برڈز میں وہ کونس ہے آپ اس بجیز پیرٹ کی پہچان کریں جو اچھے سے فلائی کر رہا ہے اور جو سب سے زیادہ ایکٹیو ہے دوستو اس نے پیسے ایک جتنے لینے ہیں دونوں کے دوستو آپ ہمیشہ ایسے بجیز پیرٹ کو چوز کریں دوستو جو سب سے زیادہ ایکٹیو ہے وہاں جو ادھر سے ادھر فلائی کر رہا ہے آپ ایسے بجیز پیرٹ کو کھرید دیں نہ کہ آپ ایسے بجیز پیرٹ کو کھرید دیں جو جالی سے چپک کے بیٹھ ہے یا نچے زمین پہ فول کے بیٹھے اگر آپ ایسے بزیز پیرٹ کو گھر لے کے آوگے جو فول کے بیٹھے دوستو تو وہ کیا گھر لاتے ہی تھوڑے دن کے بعد مر جاتا ہے اور وہ سروائیب نہیں کر پاتا کیونکہ ہمیں اتنی جان کر ہی نہیں ہوتی کہ اسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے یا اس کی دیکھ والا ہمیں کیسی کرنی ہے تو اس لیے آپ ہمیشہ جو ایکٹیو بزیز پیرٹ ہو وہی خریجیں دوستو اس نے سیم پیسے لینے دونوں کے تو آپ ہمیشہ وہی چوز کریں جو سب سے ایکٹیو ہو دوسری جو بات کا دھیان رکھنے دوستو وہ یہ رکھنے میل اور فی میل کا دوستو جب تک آپ کو میل اور فی میل کنفرم نہیں ہوگا آپ بزیز پیرٹ نہ خریدنے دوستو آپ جب بھی جائیں تو آپ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر میل کون سا ہوتا ہے فی میل کون سا ہوتا ہے دوستو تو آپ ہمیشہ یہ کنفرم کر کے رکھیں میل جو ہوتا ہے دوستو اس کی جو شیری ہوتی ہے نوز کے اوپر اس کا کلر یا تو لائٹ پنک ہوتا ہے دوستو یا پھر یا بلیو ہوتا ہے دوستو اور جو فی میل ہوتی ہے دوستو اس کا جو نوز کے اوپر جو شیری ہوتی ہے اس کا کلر ہمیشہ یا تو وائٹ ملے گا آپ کو یا پھر ملتا ہے دوستو آپ کو جو وائٹیس بلیو ہوتا ہے بلیو ہوگا اس کا مطلب ناگ لیکن اتنا ڈارک نہیں ہوگا دوستو اور اس کے جو نوز کے راؤنڈ وائٹ آپ کو کلر دکھائی دے گا تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ فیمیل ہے اور جو ڈارک بلی ہوتا ہے وہ میل کا ہوتا ہے دوستو تو آپ ہمیشہ ان کے بیچ میں کنفیوزن نہ ہو آپ کو پہلے میل اور فیمیل کنفرم کر لیں جو آپ نے بجز بیرٹ سیلیکٹ کی ہیں کہ ان کے اندر میل اور فیمیل ہے یا نہیں ہے آپ تب ہی لے کے آئیں کیونکہ ایک بار آپ گھر لے آوگے تو وہ واپس چینج نہیں کرے گا دوستو اور نہ ہی ہم سے جائے جاتا کیونکہ ہمارے آس پاس تو دکان ہوتی نہیں ہم کیا بجز جو پیٹ رکھتے ہیں شوپ ہوتی ہے وہ جادہ تر سہر میں ہوتی تو اس لئے آپ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھے ہی لے کے آئیں کہ اس کے اندر میل اور فیمیل ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے آپ کنفرم کر لیں اسی کے بعد ہی آپ لے کے آئیں دوستو تیسری جو بات کا ایڈلڈ کا پیر ہوتا ہے دوستو بجز پیرٹ کا وہ آپ کو دو سو سے ڈائی سو روپے کا آسانی سے مل جاتا ہے آپ اس سے زیادہ پیسے نہ دیں ان کو اور جو ایڈلڈ پیر ہوتا ہے دوستو وہ آپ کو لگ بگ مل جاتا ہے پانچ سو روپے کا پیر تو آپ ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھیں زیادہ اگر آپ سے پیسے مانگیں تو آپ اسے ضرور بولیں کہ اتنے کا ریٹ ہوتا نہیں ہے تو آپ ہمیشہ دھیان رکھیں دوستو زیادہ پیسے نہ دیں اتنے کہ آپ کو پیر مل جاتا ہے سانی سے کہیں سے بھی وہ آپ سے ہزار روپے بھی مانگ سکتے دوستو تو آپ ہمیشہ دھیان رکھیں ریٹ کا اگلی جو بات کا دھیان رکھنا ہے دوستو وہ یہ رکھنا ہے کہ جو ہم بجز پیرٹ سیلیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ان کو چیک کر لیں کہ ان کی نوز وغیرہ صحیح ہے یا نہیں ہے کہیں ان کی چون زیادہ بڑی ہوئی تو نہیں ہے یا جو ان کے دوستو ناکھن ہوتے ہیں جو پنجے ہوتے ہیں ان کے پنجے ٹیڈے میڈے تو نہیں ہیں پروپر طریقے سے ہیں اور وہ اچھے سے سٹک کے اوپر گریپ کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں اگر وہ اچھے سے گریپ کر پا رہے ہیں اور ان کی نوز ہوتی ہے وہ ٹیڈے میڈے نہیں ہیں دوستو تو تب ہی آپ اس بجز پیرٹ کو خرید دیں دوستو ورنہ نہ خرید دیں کیونکہ اگر نوز وغیرہ بڑی ہوگی تو ہمیں کیا ہے جب ہمارے ہم وہ بریڈ کرتے ہیں دوستو تو وہ اپنے بچوں کو کیا اچھے سے فیڈ نہیں کرا پاتے پروپر طریقے سے تو آپ دھیان رکھیں کہ ان کی جو چونچ ہوتی ہے وہ ٹیڈے میڈے نہ ہو دوستو اور جو ان کے پنجیں وہ پروپر اچھے طریقے سے قریب کر پا رہے ہیں وہ سٹک کے اوپر اس کے بعد جو ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے دوستو جو موسٹ اپونٹٹ ہیں بزیز پیرٹ خریدتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوز موسٹ ہیں وہ تو نہیں لگے ہیں اگر انہیں لوز موسٹ لگے ہیں دوستو تو آپ ایسے بزیز پیرٹ کو بالکل بھی نہ خریدیں کیونکہ وہ گھر لاتے ہی کیا ہے سروائب نہیں کر پائیں گے اور وہ مر جائیں گے دوستو تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں ہمیشہ کی ان کی جو وینڈ ہوتی ہے اس کو آپ پہلے چیک کر لیں گئی وہ گلی تو نہیں ہے اس کے پوٹی بغیرہ تو نہیں لگی ہے اگر اس کے بینٹ وغیرہ لگی ہو یہ دوستو تو آپ ایسے بزیز پیرٹ کو بالکل بھی نہ خریدیں کیونکہ وہ ہو سکتا ہے ہمارے گھر لاتے ہی وہ مر جائے تو آپ ایسے بزیز پیرٹ کو بالکل بھی نہ خریدیں آپ بلکل ہیلتھی بزیز پیرٹ ہو اس کو خرید کے لئے کہیں دوستو اور ایک بات کا اور دھیان رکھیں جو فول کے بیٹھا ہو اس بزیز پیرٹ کو بھی آپ نہ خریدیں ایک بات اور بتا دوں دوستو میں آپ کو جو سیمی ایڈلٹ ہوتا ہے اس کی پچان کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو اس کی آئیز ہوتی ہے اس کے اندر ایک وائٹ رنگ ہوتا ہے دوستو تو سیمی ایڈلٹ کے اندر آپ کو وہ رنگ نہیں ملے گا اور جو ایڈلٹ ہوتے ہیں فل ان کی آئیز کے اندر آپ کو وہ رنگ جرور ملے گا دوستو وائٹ کلر کا تو آپ اس سے ان کی ایز کا پتہ کر سکتے ہیں دوستو اگلی جو بات کا دھیان رکھنا ہے دوستو وہ یہ رکھنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کلر دیکھ کے بجیز پیرٹ کو نہیں خریدنا ہے ہم کرتے کیا ہے کہ ہم اچھے اچھے کلر دیکھ کے خرید کے لیے آتے ہیں لیکن دوستو بعد میں کیا ان میں کچھ پرولم نکلاتی ہے تو آپ ہمیشہ یہ دھیان رکھیں کہ کلر پر نہ جائیں اس کی ایکٹیوٹی بھی جائیں کہ وہ کتنا ایکٹیو ہے اور وہ کتنا ہیلتھی ہے دوستو اگر آپ ایسے بجیز پیرٹ کو خرید ہوگے تو کیا ہوگا ایک تو آپ کے ہاں جلدی بریڈ ہوگی دوستو دوسرا کیا ہے وہ آپ کے ہاں آسانی سے سربائیب کر جائیں گے وہ مریں گے نہیں دوستو اور ان کی ہیلتھ بھی ہمیشہ اچھی رہے گی وہ آپ کے ہاں جلدی محول کے اندر سیٹ ہو جائیں گے دوستو تو اگر آپ ان سب بھاتوں کا دھیان رکھیں اگر آپ بجیز پیرٹ خرید ہوگے دوستو تو آپ کو کبھی بھی بدریت ہوتوں کے جو بریڈنگ ہوتی ہے یا جو ان کی ہیلتھ کا ایسو ہوتا ہے اس میں ایسی کوئی بھی پروبلم نہیں آئے گی تو یہ تھی دوستو ہاتھ کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں